بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد اسلام علیکم تمام دیکھنے والے خوش رہیں آمین سمامین آج میں بنا رہی ہوں گرین چکن کڑاہی یا پھر اسے ہریالی کڑاہی بھی کہا جاتا ہے جو کہ ٹیسٹ میں بھی بہت ڈیفرنٹ ہے اور دیکھنے بھی بلکو ڈیفرنٹ ہے تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں ایک کپ گھی کا شامل کریں اور اس کو گرم ہونے دیں گھی گرم ہو چکا ہے اب میں ساتھ ہی اس کے اندر ون ٹی سپون نمک اور اس کے ساتھ ہی میں آٹھ سو گرام چکن کو شامل کر دوں گی اور میں چکن کو ڈیپ فرائی کروں گی چکن کو میں نے پانچ منٹ تک اچھی طرح ڈیپ فرائی کر لیا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے میں نے گھی زیادہ لیا تھا اب میں ایکسٹرا گھی نکال لوں گی ویورز یہ دیکھیں میں نے ایکسٹرا گھی نکال لیا ہے اب چکن میں ون ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کریں اور جنجر گارلک پیسٹ کے ساتھ چکن کو اچھی طرح سے فرائی کریں تاکہ جنجر گارلک پیسٹ کی رون سمیل ختم ہو جائے اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا ہے تاکہ مسالہ لگے نہ ویورز ادرک لیسن کے ساتھ چکن کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب میں اس کے اندر ون ٹی سپون زیرا ایٹ کروں گی اب دیکھیں اچھی طرح سے یہ فرائی ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ایک کپ کے جتنا میں نے دہی کو پھینٹ کے رکھا تھا تو میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اچھی طرح سے میں اس کو مکس کروں گی اس طرح سے یہ دیکھیں اب میں نے دہی ایٹ کر دیا تو میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے کور اپ کر کے چھوڑ دوں گی جتنی دیر چکن کو کھو رہا ہے میں اس کی گرین چٹنے تیار کر لیتی ہوں میں نے بلینڈر جگ میں تھوڑا سا دھنیا لیا ہے ون بنچ کے جتنا اور اس کا ہاف میں نے پودینہ لے لیا ہے اور چار سے پانچ عدد میں نے ہری مرچیں شامل کر دی ہیں تھوڑا سا میں پانی ایٹ کر کے اس کی گرین چٹنی بنا لوں گی دیکھیں تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور چکن ہمارا اچھے درہ سے پرائی ہو چکے ہیں اور دہی کا پانی بھی بلکل دیکھیں ڈرائی ہو چکے ہیں اب اس ٹیج میں میں اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے گرین چٹنی بنائی تھی اس کو میں شامل کر دوں گی گرین چٹنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اچھی طرح سے میں مکس کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے یہ گرین چٹنی اس کے اندر ایڈ کر دی ہے آپ دیکھیں اس کا ماشاءاللہ قدر کتنا پیار ہے اب میں اس کو صرف چار سے پانچ منٹ کے لیے میں اس کو کور اپ کروں گی تاکہ گوشت بلکل اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے ویورز پانچ منٹ سو چکی ہیں میں نے اس کو کور اپ کر کے رکھا ہوا تھا اب میں چیک کرتی ہوں یہ دیکھیں اس کی گریوی بھی کافی تک ہو چکی ہے اور پانی سارا ڈرائی ہو چکا ہے گوشت کو میں چیک کرتی ہوں آپ کے سامنے کے ٹینڈر ہوا ہے کی نہیں جی گوشت بھی ماشاءاللہ بلکل ٹینڈر ہو چکا ہے اب اس ٹیج میں میں اس کے اندر وان ٹی سپون کریم کے ایٹ کروں گی آپ نے زیادہ نہیں ایٹ کرنی کیونکہ اگر آپ زیادہ ایٹ کریں گے تو یہ وائٹ کی طرف چلا جائے گا اس کا کلر جو ہے گرین نہیں رہے گا اچھے سی اس کو مکس کر لیں اب بلاسٹ میں اس کے اندر جائے گی وان ٹی سپون کالی میچ کا پاورڈر اور وان ٹی سپون اس کے اندر کرم سارا یہ دیکھیں گرین چکن کراہی بن کے تیار ہے میں اس کو آپ کے سامنے ڈی شوٹ کرتی ہوں الحمدللہ گرین چکن کراہی بن کے تیار ہے بہت زبردست بنی ہے آپ بھی یہ ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک بھی دیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ